میں ایک خلائی جہاز میں بند کر دی گئی ہوں کچھ ہی دیر میں میں خلا میں ہوں گی میں خلا میں جانے والی پہلی ہاتون ہوں میں ہوں والنٹینہ چشکوہ میں دس سال کی عمر میں سکول میں داہل ہوئی اور سترہ سال کی عمر میں سکول سے پاس آؤٹ ہوئی میں نے ایک ٹائر فیکٹری میں کام کیا اس کے بعد ایک ٹکسٹائل مل میں کام کیا لیکن اپنی تعلیم چاری رکھی اور لائٹ انڈسٹری ٹیکنیکل سکول سے انیس سو ساٹھ میں گراجویٹ ہوئی میں نے ایک لوکل ایرو کلپ سے سکائی ڈائیونگ سیکھی اور اپنی پہلی جمپ بائیس سال کے عمر میں لگائی انیس سو اکسٹھ میں یوری گیگر ان کی خلا میں سب سے پہلی پرواز کے بعد سوویت یونین نے پانچ خاتوم خوسموناٹس کو خلا میں جانے کے لئے منظور کیا جس میں میں بھی شامل تھی ہم نے سوویت ائر فورس میں پرائیویٹ کے رنگ سے ٹریننگ شروع کی ہم نے واتر ریکاوری ٹریننگز اور کئی اور ٹریننگز کی میں نے زووزکی ائر فورس انجنرنگ اکیڈمی سے تعلیم حاصل کرنا شروع کی خلا میں جانے کے لئے واسٹوک فائیو سپیس کرافٹ اور واسٹوک سکس سپیس کرافٹ کے منصوبوں پر کام شروع ہوا واسٹوک فائیو میں مرد کاسموناٹ ویلرے بیکووسکی نے پرواز کرنی تھی اور واسٹوک سکس نے میں نے مجھے پرواز سے پہلے لیفٹیننٹ کے عہدے پر پروموٹ کر دیا گیا سولہ جون دوہزار سولہ کو اپنے لائف سپورٹس چیکس مکمل کرنے کے بعد مجھے واسٹوک سکس کے اندر سیل کر دیا گیا میری پرواز بغیر کسی مسئلے کے لانچ ہو گئی اب میں خلا میں جانے والی پہلی اکیلی اور سب سے کم عمر خاتون ہوں اس مشن میں مجھے چائکہ یعنی سیگل کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے میں اپنے سپیس کرافٹ سے زمین پر رابطہ کرتی ہوں ہلو میں ہوں چائکہ سب ٹھیک ہے میں افق کو دیکھ رہی ہوں یہ ایک نیلا آسمان ہے جس کے ساتھ ایک کالی پٹی ہے زمین کتنی خوبصورت ہے سب ٹھیک ہے واسٹوک فائیو اور واسٹوک سکس تین دن تک خلا میں رہے سپیس کرافٹ کے اندر لگے کیمرے پرواز کی لائیو ویڈیو بھیجتے رہے جس سویت ٹیلیویجن پر دکھائی گئی میں نے خود بھی کئی تصاویر لیں جن سے خلا میں موجود اروسول کی لیئرز کی شناخت کرنے میں مدد ملی پرواز میں میری طبیعت کافی دیر تک ناساز رہی تمام واسٹوک پروازوں کی طرح میں بھی واپسی کے وقت اپنے سپیس کرافٹ سے باہر نکلی اور پیرا شیوٹ کے ذریعے لینڈنگ کی بکووسکی نے اس کے تین گھنٹے بعد لینڈنگ کی میں نے الٹائے کر آئے کہ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ کھانا بھی کھایا واسٹوک سکس کی لینڈنگ برنول الٹائی سے دو سو کلومیٹر کے فاصلے پڑ تھی اس جگہ میں رائے ایک مجسمہ رکھا گیا واسٹوک سکس کیپسول کو کرولو میں انرجیا میوزیم میں رکھا گیا ہے موسکو میں میرا اور بکووسکی کا استقبال کرنے کے لیے دس لاکھ لوگ آئے ہمیں ہیرو آف سوویت یونین کے تمغے سے نوازا کیا ہم نے ریڈ سکوئر میں تقاریر بھی کی میں نے اپنی تقریر میں کہا میرے والد نے ملک کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان دی اور میری والدہ نے تین بچے پالے ہمیں اس جنگ کی کرواہت کا بہت خوبی اندازہ ہے ہمیں جنگ نہیں چاہیے مجھے سیاسی عہدے کئی دفعہ ملے اور میں نے بیرون ملک کی بہت دوری کیے میں ایک کاسمونار کی حیثیت سے اپنا پیشہ جاری رکھنا چاہتی تھی مگر میرے سینئرز نے میری جان کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے سیاست نہیں رکھنا چاہا انیس سو پچانوے میں مجھے میجر جنرل کے عزازی احتے پر فائز کر دیا گیا میں انیس سو ستانوے میں ریٹائر ہو گئی دوہزار سات میں وزیر آزم پوٹن سے ملاقات کے دوران میں نے مریخ پر جانے کی خواہش کا اظہار کیا چاہے یہ یک طرفہ دو رہی کیوں نہ ہو میں آج بھی خلا میں اکیلی پرواز کرنے والی واحد ہاتون ہوں تیج 3D شو کی ویڈیوز کو بنانے میں بہت محنت اور وقت ترکار ہوتا ہے اگر آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پیٹریون پر سپورٹ کریں جس کا لنک دسکرپشن میں دیا گیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان دبائیں